اپنے ہاؤس سے اسی دن آپ اس کو بندے کو کہتے ہیں کہ جاو بھی اس ہم نے چھوٹنے کے رائے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے اندر جن لوگ کی بھی سیاست کے اوپر اور لیجسلیشن کے اوپر نظر ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کے آئین اور قوانین کے مطابق جب گومی سمبلی اور سینیٹر بل پاس کر کے صدر ہاؤس میں بجوا دیتی ہے تو صدر جو ہے وہ چودہ دن کے اندر اندر اس کے اوپر یا تو کوئی اپجیکشن جناب اٹھائیں گے اور ریٹن جناب اپجیکشن کے ساتھ اس کو واپس بھی دیں گے چودہ دن کے اندر یا اس کو پاس کر دیں گے دو صورتیں اگر یہ نہیں ہوتی نہ وہ پاس کرتے ہیں نہ اس کے اوپر کوئی اپجیکشن لگا کے واپس بھی دیں گے لیجسلیشن پر آنچ پارلیمنٹ ہاؤس میں تو چودہ دن بعد پندروے دن وہ آٹومیٹک پاس تصمیم ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے اور پریزیڈنٹ سے وہ والا بل یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ پاس ہو گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق 31 جولائی کو یہ بل پاس ہوا تھا قومی سمبلی سے سینٹ میں یہ پہلے ہو چکا تھا اور یکم کو یہ پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچ گیا تھا چودہ تاریخ تک تو بیسی دن پورے ہو گئے تھے اور چودہ تاریخ تک پریزیڈنٹ ہاؤس سے کسی قسم کا کوئی ریٹن اپجیکشن یا ریٹن انکار اس بل کے حوالے سے ان دو بلوں کے حوالے سے کوئی تارکومنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن برانچ قومی سمبلی پارلمنٹ ہاؤس میں نہیں آئی تو ایک تو لیگلی یہ قانون بن گیا تھا لیکن اب جو پریزیڈنٹ صاحب نے چکھ ماری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا مشہور معاورہ ہے کہ نانی نے خسم کیا برا کیا لیکن کر کے چھوڑ دیا اس سے بھی برا کیا تو بھائی اگر آپ نے اس کے اوپر اوپجیکشن نہیں لگائی تو اپنے دھڑے اور اپنی پارٹی کے پائنٹر سے اور چیرمن تحریک انصاف کے پائنٹر سے آپ نے بہت برا کیا لیکن اس کے بعد اب آپ نے یہ جو چکھ ماری ہے یہ اس سے بھی برا کر دی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ عارف علبی انہوں نے جو تحریر اپنے قریب کے اندر لکھی ہے منیادی طور پر وہ بڑی اوپجیکشنیں بن ہیں ان کی اس تحریر کے مطابق پاکستان کے اندر علمانہ، جامرانہ، کاہرانہ قسم کا بل دو پاس ہوئے ہیں جو دنیا کی تاریخ میں موجودہ اور سابقہ آج تک کبھی کسی ملک کے اندر ایسی قانون سازی نہیں ہوئی اور جناب یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے اور وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ جو لوگ اس سے متاثر ہوں گے میں اس سے معافی مانگ جاؤں منیادی طور پر یہ جو تحریر ہے یہ پوری پاکستانی سوسائٹی معاشری اور ریاست کے لیے ڈیمیجنگ ہے قانون تو بن گیا ہے اس سے وہ جو مرضی کرنا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ فوری طور پر نظر آر ایف الوی کو معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے یہ ٹویٹ کر کے حرکت کی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ضرورت تھی یہ ٹویٹ کرنے کی کیونکہ قانون تو بن گیا ساری چیزیں ہو گئیں اس ایکٹ کے تحت گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں وہ اسی طرح سے چل رہے جیسے اس کو چلنا چاہیے لیکن اب اس ٹویٹ کا آپ کی نظر میں مطلب اور معنی کیا تھا اس کے مطلب اور معنی وہی ہے جو اس وقت طفان بتمیزی میڈیا کے اندر پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف اٹھا ہوا ہے اور یہ جو آپ کو شیری مزاری کی جانا وہ ناحلف جانا بیٹی جانا ایمان مزاری اور پھر اسی طریقے سے پی ٹی ایم کا یہ سارا کچھ کٹھے ہونا اور پھر اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو پیرونی طاقتوں کے اشاروں پر پلنے والے اور ڈالر کی چھنکار پر پلنے والے صحافی ہیں جو جس طریقے سے اچھل کھوٹ کر رہے ہیں یہ ایک پراپر پری پلینٹ پاکستان کو ایک ناکام ریاست شو کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ظلم اور جبر کے نظام کو دوں کے سامنے لانے کے لیے کہ یہ بڑا ظلم اور جبر ہو رہا ہے یہ ایک ناکام اور گنبی کوشش تھی پارٹی کو اپنی پارٹی کو اور اپنے اس پارٹی کے لیڈر کو جناب اس کے مفادات کو مقدم رکھا اس نے ریاست کے اور معاشرے کے اور سوسائٹی کے جناب مفادات کو مقدم نہیں رکھا لیکن اس منصب کو آپ کے نزدیک کیا یہ چیزیں سوٹ کرتی تھی ٹھیک ہے اگر ان کی افیلیشن ہے ایک پارٹی کے ساتھ اس بات کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں لیکن ان کا منصب کیا چیز کی اجازت دیتا ہے ان کو ریزائن دے دینا چاہیے ان کو اسی وقت میں کہتا ہوں پچھلے چار گھنٹوں کے اندر ان کا ریزائن آ جانا چاہیے تھا اگر ان میں رتی برابر بھی غیرت اور ایمان کی رمک ہے ہر دو صورتوں میں اگر تم سے نئی بھی پوچھا جا تو تم انتہائی کے کم میں نہ اہل اور تکھٹو انسان ہو کہ تمہارے آفس سے جانا اس طرح سے چیزیں منیج ہوئیں اور اگر تم نے کیا ہے تمہارے کنسنٹ شامل تھا اور اس کے بعد تم نے یہ پوائنٹ سکورنگ کی اور وہ پوائنٹ سکورنگ پاکستان کی ریاست کو سٹیک پہ لگا کے پاکستان کی عزت اور وقار کو سٹیک پہ لگا کے پارلیمنٹ کی عزت کا بیڑا کر دیا انہوں نے ان کے ٹویٹ کا مفہوم یہ ہے کہ سینیٹر قومی سمبلی کا ہر ممبر ظالم ہے جابر ہے ناہل ہے نکھٹو ہے جاہل ہے پچڑ ہے گموار ہے اس کو کچھ نہیں پتا کہ جناب ایسکس کیا ہے ویلیوز کیا ہے وہ سارے چور لگاری صاحب بھی ہمارے ساتھی ان کو بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں لگاری صاحب آپ بات سن رہے ہیں فیاضل حسن چوہان صاحب کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ریزائن کر دینا چاہیے تھا اس منصب پہ گزشتا چار گھنٹے سے تو موجود ہی نہیں رہنا چاہیے تھا صدر مملکت کو یہ میں عرض کر چکا ہوں اس بات کو میں نے کہا ہے کہ صدر مملکت پاس اب بائزت راستہ یہی ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد اس منصب کا خیال کریں اس ملک کا خیال کریں اس ملک کے وطار کا خیال کریں اس ملک کے انسٹلیشن کا خیال کریں اس ملک کے عوام کا خیال کریں جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے یہ نہ تو کانون کی نظر میں نہ تو اخلاق کی نظر میں نہ دنیا کی کسی بھی کانون کی نظر میں یہ مناسب ہے انہیں سیسٹی بڑا کر دینا چاہیے انہیں اپنے آپ کو اس منصب سے الگ کر دینا چاہیے اس کے علاوہ اور کوئی جوٹر راستہ نہیں ہے انہوں نے جو بھی کیا ہے دیکھیں جو فیادر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے بتایا ہے کہ یہ کانون چودہ اگست تک پاس ہو چکا تھا اچھرے آپ چودہ اگست تو پندر اگست مان رہے ہیں سب بھی پاس ہو کیا تھا آپ آج یہ جو ہے اپنا بیس اگست یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے منظور نہیں کیا اور میرے دستر تیسی اور نے نہ بھی کرتے ہیں میں نے کہا ہے نا آپ کو پہلے بھی یہ کہا ہے کہ اگر یہ دستر نہ بھی کرتے کیوں بھی وفاظ بھیجتے نہ بھی بھیجتے تب بھی یہ قانون ہو چکا تھا یہ قانون ہو چکا ہے اس قانون کی قانونی حیث اگر میرا اختلاف ہے تب بھی یہ قانون بن چکا ہے اب اس میں یہ کرنے کی ضرورت نہیں جو کچھ انتر کیا ہے یہ تو میرے خیال میں کوئی عام سا آدمی بھی اترا نہیں کر سکتا ہے یہ آفیس ایسا ہے جس کو قوم اسمبلی سینٹ ملکی چاروں صبح اسمبلیاں ان کا الیکٹرون کالج ہوتی ہیں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ وسیع بنیاد اگر منذب ہوتا ہے تو صدر مملکت کا ہوتا ہے اور اس کا احترام ہوتا ہے ہمیں بھی صدر مملکت کے منذب کا احترام ہے جناب عارف عروی صاحب کا بھی احترام ہے ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں لیکن انہیں اپنے احترام کو خود ملہوز خاتے رکھنا چاہیئے تھا اور جو کچھ ان نے ٹوئٹ کیا ہے یا تو اس سے وہ کریں گے کہ جناب یہ ٹوئٹ میں نے نہیں کیا ہو سکتا ہے یہ کریں لیکن اگر نہ بھی کریں تب بھی یہ ٹوئٹ تو نہ تو اس قانون پر احسنت آز ہو سکتا ہے نہ اس پر ہونے والی جو بھی کاروائی ہے اس پر احسنت آز ہو سکتا ہے وہ تو قانون ہمیشہ اپنا راستہ لیتا ہے تو قانون اپنا راستہ لے گا لیکن انہیں یہ ٹوئٹ کر کے ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس کا یا صدر کی یا کہتے نہیں ہے کوئی صدر سے پوچھے نہیں ہے اور اس کو جو ہے بھیج دیا اس پاس کہتے ہیں یہ پرپاگنڈا کرنے کا موقع ملے گا لوگوں کو اور یہ سب کچھ کہنے کا موقع ملے گا کہ جناب دیکھو یہ کیا ریاست ہے اور جو ہے صدر مملكت وہاں آلہ گو کر کھڑا ہو گیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کانون مردور کر لیا ہے ہمارے بھائی کانون میں آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آج کہہ رہے ہیں تو اسے کیا فرمت ہے ٹھیک ہے حضور حسن چوہان صاحب جس طرح سے لگاری صاحب بات کرے ہیں کہ اگر وہ دستقات نہ بھی کرتے تو معاملہ اتنا پہچیدہ نہیں تھا جتنا ٹویٹ کر کے اسے بنا دیا گیا تو ابھی تک ویسے پریزیڈنٹ ہاؤس سے اس طرح کی کوئی کلیریفیکیشن آئی نہیں ہے اور نہ خود صدر مملكت نے دوبارہ ٹویٹ کر کے اس چیز کو ڈس آن کیا ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کچھ ہو سکتے ہیں آنے والے چند گھنٹوں میں مزید لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہی آپشن ہے ان کے پاس کہ یہ فوری پورٹ پر ریزائن کرتے ہیں لیکن ریزائن کرنے کے بعد بھی اب ان کی جان نہیں چھٹے گی آپ کے اس تیزی چینل میں میں ایک بریکنگ آپ کو دے دوں آپ کو یاد ہے پہلے چار مہینوں کے اندر عدویات کا سکینڈل آیا تھا اب اس عدویات کے سکینڈل میں ایک وزیر وفاقی وزیر کو قربانی اور بلی کے بکرے پر بنا کے اس کو قربانی پر چڑھا دیا تھا حقیقت یہ ہے کہ اس پورے سکینڈل کے پیچھے جو اربوں کھربوں روپے کے سکینڈل تھا اس کے پیچھے ایک صادق جنرائل صدر عارف علوی اور چیرمن تحریک انصاف جناب اور اس کے وزیر آزم تھے کھربوں روپے کی لوٹ بار اور عارف علوی میری انفارمیشن کے مطابق ان کی فیملی میں اکثر لوگ کی فاضح سوٹے کے انفارمز ہیں بہت شکریہ پیاظر حسن چوہان صاحب وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کی بات کو کٹ کرنا پڑا ہے نظیر لگاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے ساہر کامران بھی گفتگو کا حصہ تھی آپ سب کا بہت شکریہ